بی کام بی بی اے ایم کام اور ایم بی اے کرنا آج کے دور میں بہت ایزی ہے لیکن کیا مارکیٹ میں ان کے لیے جابز اویلیبل ہیں کیا یہ گریجوئیٹس اپنی پسند کی یا کوئی ریزنیبل سیلری لے رہے ہیں یہ دو بہت اہم سوال ہیں کیونکہ نہ تو جاب کے بغیر کوئی گزار ہے اور نہ ہی سیلری کے سو میں سپیشلی ان گریجوئیٹس کو کچھ ایسا سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی سو ویڈیو کا کوئی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا خیر یہ بات تو دماغ میں رکھ لیں کہ ان ڈگریز کا سکوپ اب مارکیٹسے ختم ہو چکا ہے کیونکہ اورگنیزیشنز کے پاس ہائر کرنے کے لیے ان سے بہتر آپشنز موجود ہیں اگر آپ مارکیٹ کو وزٹ کریں تو سی اے کا کافی سٹوڈنٹ مارکیٹ میں موجود ہے اسی طرح اے سی سی اے کا بھی اور سی اے می کا بھی اب اورگنیزیشن کو مارکیٹسے ایسا بندہ مل رہا ہے جو کہ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس سرٹیفائیڈ بندے کی ریکنگنیشن ہے ویلیو ہے آڈٹ فرم سے لسٹیڈ آن لسٹیڈ پرائیویٹ اور پبلک اورگنیزیشنز کا کام سیکھ کر مارکیٹ میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو کوئی بھی کمپنی ان سرٹیفائیڈ اکاؤنٹس کو چھوڑ کر آپ گریجویٹس کو کیسے ہائر کریں جن کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں آپ نے کرنی ہوتی ہے چھوٹی موٹی انٹرنشپ جس میں کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا جبکہ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹس تین سے ساڑھے تین سال کی ٹریننگ کرتے ہیں سو پہلے تو آپ کی ہائرنگ بہت مشکل ہے اوپر سے اگر کوئی ارگنیزیشن آپ کو ہائر کر بھی لے تو سیلری نہ ہونے کے برابر دیتی ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا جس کی بیس پر آپ کو کمپنی آپ کی پسند کی سیلری دے بات ایکسپیرینس تک محدود نہیں اب تو کمپنی یہ کہہ دیتی ہے کہ بھئی آپ کو کام نہیں آتا لہٰذا جو سیلری ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کے کام کو دیکھ کر دے رہے ہیں ان سب باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں کتنے بڑے کمپیٹیشن میں آپ اپلائی کر رہے ہیں جہاں سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس آڈٹ فرمز کا ایکسپیرینس لے کر آپ کے مقابلے میں جابز ڈھونڈ رہے ہیں یہاں رکھ کر خود کو دیکھیں اور خود سے سوال کریں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں کیا چیز ہے جو آپ کو باقی سب سے مختلف بناتی ہے جس کی بیس پر آپ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس سے جاب چھین سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس کچھ ایسا ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو don't worry میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے پہلی بات آپ میں سے بہت سے سٹوڈنٹس باہر جانا چاہ رہے ہوں گے یا پھر سٹڈی کے سلسلے میں یا پھر جاب کے سلسلے میں اگر تو آپ کی جاب کسی اورگنیزیشن میں آؤٹسائیڈ کنٹی پکی ہو چکی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں لیکن اگر آپ اس غرض سے جا رہے ہیں کہ چلو گھوم پھر بھی لیں گے اور جاب بھی ڈھونڈ لیں گے تو یہ کام کرنے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں تو میرے بھائی اگر تو آپ کی گریجویشن ان بی کام بی بی اے ایم کام اور ایم بی اے میں کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ مزید سٹیڈی کرنا بھی برداشت کر سکتے ہیں تو فوراں اپنی گریجویشن کی بیس پر سی اے فے یا اے سی سی اے یا سی اے یا سی اے یا سی پی اے یا آئی سی اے ای ویو سرٹیفکیشن کے لیے اپلائی کر دیں آپ کو آپ کی گریجویشن کی بیس پر ان سب سرٹیفکیشن میں اگزیمشن مل جائے گی اور کچھ پیپرز دینے کے بعد آپ کے پاس یہ سرٹیفکیشن بھی موجود ہوں گی اچھا یہ ساری نہیں کرنی ان میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کرنی ہے یہ سب اچھی سرٹیفکیشن ہیں آپ ان کو کرنے کا ڈسین ان کی فی سے کر سکتے ہیں جس کی فی آپ کو افورڈبل لگے وہ ہی کر لیں یہ سرٹیفکیشن آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوئیر دیں گی جس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی بلک میں اچھی سیلڈی کے ساتھ جاب کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے سی اے اور سی اے میں کا نام نہیں لیا سی اے اور سی اے میں اچھے سرٹیفکیشن ہیں لیکن کیونکہ ان میں تین سے ساڑھے تین سال کی ٹریننگ ہے اس لیے میں یہ ریکومنڈ نہیں کرتا سپیشلی آپ گریجوئیٹس کے لیے جو کہ آلریڈی کافی ٹائم اپنی گریجوئیشن کو دے چکے ہیں بارحال یہ سرٹیفکیشن آپ کی جاب اور سیلڈی کو چار چاند لگا دیں گی سیکنڈلی آپ کو یعنی جو سرٹیفکیشن کریں گی پلس وہ گریجوئیٹس جو کہ مزید سٹڈی افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اپنے آپ پر کام کرنا ہوگا یعنی کچھ ٹریننگز کرنا ہوگی یہ ٹریننگز اس لیے ضروری ہے کہ کمپنی آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کو کام نہیں آتا اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ تین سے چار سال کسی آڈٹ فرم میں ٹریننگ میں گزار دیں سو آپ کو سمارٹ ٹریننگز کرنی ہے جو کہ تین سے چار مہینوں میں آپ کو اس قابل بنا دیں کہ جب آپ کو کمپنی اپنا ڈیٹا دے تو آپ اس ڈیٹا کو ایزیلی مینج کر لیں آپ کو آڈٹ فرمز، لسٹڈ کمپنیز، انلسٹڈ کمپنیز، پرائیویٹ کمپنیز، اینجیوز حتیٰ کہ انٹرنیشنل کلائنٹس کے اکاؤنٹس اور فائننشل سٹیٹمنٹس پریپیئر کرنا آتا ہو ان سب کے لیے آپ فائننشل موڈلنگ اور ویلیویشن کر سکے ایڈوانس ایکسل یا پاور بی آئی جیسے ٹولز میں ہینڈل کر رہی ہیں تو خود سے سوال کریں کہ آپ کو ایڈوانس ایکسل کتنا آتا ہے آپ کو پاور بی آئی کتنا آتا ہے یہ دونوں بزنس ٹولز ہیں کیا آپ کو ان میں بیگ ڈیٹا ہینڈل کرنا آتا ہے مزید خود سے یہ سوال کریں کہ کتنے اکاؤنٹنگ سوفٹ ویرز ہیں جو آپ کو آتے ہیں ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز، ڈیفرنٹ ٹولز یوز کرتی ہیں آپ کو اٹلیسٹ ایڈوانس ایکسل، پاور بی آئی، کوئک بکس، آن لائن، سیج اور زیرو وغیرہ ضرور آنے چاہیے یہ وہ کام ہے جو کہ سرٹیفیکیشن والے سٹوڈنٹس اپنی تین سال کی ٹریننگ میں سیکھتے ہیں اور یہی کام ان سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنس کی زیادہ سیلدی کی بیس سیٹ کرتے ہیں انہی کاموں کی بیس پر یہ لوگ مارکیٹ میں جلد ہائر کر لیے جاتے ہیں آپ کو یہ سارے کام سیکھنا پڑیں گے اب سوال بنتا ہے کہ آپ یہ سب کہاں سے سیکھیں تو میرے بھائی جہاں سے دل کرتا ہے سیکھیں کسی ملک کے بشندے سے سیکھ لیں یوٹیوب سے سیکھ لیں اپنے کسی رشتہ دار سے سیکھ لیں یہ ٹریننگز آپ کو سیکھنا پڑیں گی ہاں ایک جگہ میں ریکومنڈ کر دیتا ہوں ان سے ٹریننگز کی انفرمیشن لے کر دیکھیں اگر دل مطمئن ہو تو ان سے ٹریننگ لے لے ورنہ جو دل چاہے وہ ہی کریں لنک ڈسکرپشن میں جا کر انفرمیشن لے سکتے ہیں باقی اوویسلی جو یہ کام سکھاتا ہے وہ کچھ چارج بھی کرتا ہے اس بات سے آپ نے گبرانا نہیں ہے یہ چھوٹی سی انویسمنٹس آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ دیں گی بارحال جہاں سے بھی آپ یہ کام سیکھیں یہ کام آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں پریکٹیکل کام کر سکتے ہیں اور اگر کسی کمپنی میں کام نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہی کام سیکھ کر کتنا کمارے ہیں وہ بھی ڈالرز میں خیر اپنی گریجویشن کے بعد یہ ٹریننگ ضرور کریں اس کے علاوہ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے یہ کام اضافی کام ہے لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ آپ یہ سیکھ جائیں اور وہ ہے سٹاک ایکسچینج جب بھی آپ سٹاک ایکسچینج کا نام سنتے ہیں آپ کے دماغ میں پہلا یہی خیال آتا ہے کہ پیسے کہاں سے لاؤں انویسٹ کہاں سے کروں تو میرے بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹ کرو میں کہہ رہا ہوں کہ سیکھ لو کام آتا ہونا چاہیے کرنا نہ کرنا بات کا فیصل ہے ویسے بھی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا بھی چاہے تو کر سکتے ہیں سیکھ کر پروفٹ آپ نے کمانا ہے میں نے نہیں لیکن آنے والے ٹائم میں آپ اس مارکیر سے منتھلی لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی اور کو ارن کرنے میں مدد کر سکتے ہو اس کے بدلے لوگ چارج بھی کرتے ہیں سپوز اگر آپ یہ کام سیکھ کر دس لوگوں کی پروفٹ کمانے میں ہیلپ کریں اور ہر بندے سے پانچ ہزار روپے چارج کریں تو منتھلی آپ ایزلی چالی سے پچاس ہزار کما سکتے ہیں بارحال یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے میرا کام آپ کو بتانا ہے باقی جو سکلز میں نے پریویسلی آپ کو گنوائے ہیں وہ ضرور کریں یہ سکلز آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں مزید اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں پرسنلی جواب دوں گا انشاءاللہ تو بس میری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آپ سے گزارش ہے کہ چینلز ضرور سبسکرائب کریں اور سکلز پر ضرور کام کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تب تک کے لیے خدا حافظ